ہیلو اینڈ ویلکم ٹو مائن نیو ڈیفرنس دوستو ای پی ایل دو جرد تائیس کی مینی اوکشن تائیس دیسمبر کو ہونے والی ہے اور اس ویڈو میں بتانے والا ہوں دس ایسے بڑے کھلاڑیوں کے نام جو کی انسولڈ جانے والے میں بتانے والے پریڈکشن کرنے والا ہوں تو بڑے سے بڑا کھلاڑی جو کی انٹرنیشنل کرکٹ میں بڑا نام ہے لیکن اس بار ای پی ایل دو جرد تائیس کی مینی اوکشن میں انسولڈ جانے والا ویڈو کو شروع سے لے کر لاس تک جنور دیکھنا اگر آپ نے ہمارے ٹیلیگرام چینل کو جوئن نہیں کیا تو آپ جوئن کر سکتے وہاں پر آپ کو لیٹس ٹک ریکٹ اپ ڈیٹس فٹا فٹ سے ملتی رہیں گی تو ویڈو کو دیکھیں شروع سے لے کر لاس تک چلیے سب سے پہلا جو کی نام آتا ہوا تھا ترائیویس ہیڈ اوستیلیا کے بلے باش دو کروڑ ان کا بیس پرائز انہوں نے اپنا نام ریجسٹر کروایا ہے ان کا پرفرومنس اچھا رہا لیکن ٹیموں کو جو کی بہلے بتا دیا تھا جہاں پر چرچہ چل رہی ہے جہاں در فاسٹ بول سے اورڈ راؤنڈر چاہیے ڈیمانڈ کا مینی اوکشن میں ویڈویس پلیئرز کی تو ترائیویس ہیڈ جانے والے انسولڈ دوسرا نام آتا ڈیویڈ ملان کا 1.5 کروڑ جو کی جو کی ایک سمیں میں نمبر ون رینکنگ میں تھے آئی سی سی کے ٹی ڈون ٹی آئی میں لیکن ڈیویڈ ملان کا پرفرومنس اچھا نہیں رہا اتنا آئی پیل میں جہاں پر موقع ملا تھا تو انسولڈ جانے والے ڈیویڈ ملان بھی آرام سے تو جیسٹر روئے تیسرا نام آتا ہے انگلینڈ کے جو کی ویس فوٹک بلے با جو اپنر ڈیڑھ کروڑ کا بیس پرائز ہے ان کا بھی تو جیسٹر روئے بھی انسولڈ جانے والے پچھلی بار انہوں نام دیا تھا بکے بھی تھے گجرا ٹائٹنز کی ٹیم میں اور انہوں نے اپنا نام واپس لے لیا تھا اور اس بار ان کا فوم اچھا نہیں چل رہا حال فلال میں تو مجھے لگتا ہے کہ کٹن ہی ہے ان کا بکناغرم بات کریں چوتھا نام ٹائمل ملز دو کروڑ ان کا بیس پرائز ہے ٹائمل ملز ایک اچھے بولر اچھی بولنگ انہوں نے کی تھی لیکن جہاں پر انجری کی زیادہ ان کے چانسز رہتے ہی ہیں جو کی ٹیمیں نہیں چاہتے گی ان کا کوئی بھی گھلاڑی انجڈ ہو تو انجری کی وجہ سے فٹنس کی وجہ سے یہ جانے والے ہیں محمد نبی کا 1 کروڑ ان کا بیس پرائز ہے محمد نبی کا انٹرنیشنل کرکٹ میں جہاں پر ہم دیکھیں ریسنٹلی پرفورمسن اتنا اچھا نہیں رہا ٹیوٹنٹی وے فورمیٹ میں تو محمد نبی سے اچھے بیتر اوکشن مل جائیں گے ٹیموں کو اور مینی اوکشن ہے تو اوورسیس پلیئرز کی جو کی کم ڈیمارڈ نیکس نام آتا پول سٹرلنگ 50 لاکھ ایک اچھے جو کی بیٹر ہیں تو آئرلینڈ کے جو کی یہ اوپنر بیٹس میں یہ بھی انسولڈ جانے والے پہ پچھلی بار کی طرح ٹیمیں مجھے لگتا ہے کہ ان پر انٹرسٹ ناشو کروائے جادہ تو اگر ہم بات کرے نیکس نام تو آتا جیمی نیشم کا دو کروڑ کا بیس پرائز انہوں نے اپنے آپ کے لئے سیٹ کیا ہے جیمی نیشم بھی فلو پر رہے ہیں ریسنٹ کرکٹ ہم دیکھیں تو جیمی نیشم کا ای پیل میں بھی اتنا اچھا پرفومنس نہیں آیا تو جیمی نیشم بھی مجھے لگتا ہے کہ انسولڈ جانے والے ہیں اس بار اوکشن میں اگر ہم بات کریں نیکس تبریش شمشی ایک کروڑ کا ان کا بیس پرائز ہے ساؤتھ افریقہ کی سپن گیند باج تو یہ بھی انسولڈ جانے والے ہیں ان کا بھی پرفومنس اچھا نہیں رہا پہلے یہ آئی سی سی نمبر ون رینکنگ میں تھے تو اگر ہم بات کریں نیکس تو کارلوس بریتھوڈ نوانا مطلب پچھتر لاکھ میں انہوں نے اپنے آپ کو ریجسٹر کروا ہے پچھلی بار کی طرح ہر بار کی طرح یہ انسولڈ جانے والے ہیں ایک دو سیزن ہی کھیل پائے تھے اور کرکٹ بھی کم ہی کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں ہمیں فرنچائزی کرکٹ ہی کھیلتے ہیں اگر ہم بات کریں نیکس تو دسونام اشان شرما کا پچاس لاکھ کے بیس پرائز کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو ریجسٹر کروایا ہے اچھا کھلاری ہے بہترین کھلاری لیکن حال فلال میں زیادہ کرکٹ یہ نہیں کھیل رہے تو ٹیمیں بھی زیادہ ان پر دیان نہیں دیں گی تو دوستو آپ کومنٹ کرکتے ہیں ان دوستو میں سے کونسا کھلاری بکنے والا ہے اور کونسے کھلاری آپ کو لگتا ہے بیڑے کھلاری جو کی انسولد جانے والے ہیں کومنٹ بوکس میں کومنٹ جرور کریں ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے بہل ایکن جور پرس کر دیں تاکہ جو بھی اپ ڈیٹ آئے آپ کو اس کا نوٹسٹری مل جائے